السلام علیکم بریٹ سیکس کیسے ہیں بچوں آپ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حب زمان میں رکھیں بچوں آج ہمارا دوسرا سبق بھی نظم ہے نات اور اس نظم کا ان کے ساتھ جو بھی مشکی حل وغیرہ ہے اس کے لئے آپ سفینہ اردو جو آپ کے پیکٹ میں ہوتی ہے اس سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں خاص الفاظ میں پڑھتی ہوں اس کے معنی سمجھاتی ہوں درگزر معاف کرنا بد اندیش برا چہنا ملجا جائے پنہ ٹھکانا ماوہ مددگار نسخہ کیمیا قرآن مجید کو کہا ہے کندن سونا کائا قسمت بیڑا کشتی زیر و زبر کرنا شکست دینا شیر و شکر کرنا مل جل کر رہنا کرن صدی سو سال مسخام یعنی کہ کچھے تانبے سے کچھے تانبے کو سونے میں بدل دینا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مسیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا مل جا ضعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا بچوں جب شیر جو ہوتا ہے وہ دو مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اور جب دو مصروں سے زیادہ پر ہو تو وہ بند کہلاتا ہے یہ ایک دو تین اشار پر مشتمل ایک بند ہے اس شیر میں شائر اس بند میں شائر نبی اکرم حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں خواجہ لطاف حسین حالی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہیں رحمت کا لقب ملے لقب وہ نام ہوتا ہے جو کسی صفت یا خوبی کی وجہ سے انسان کو دیا جائے تو صادق اور امین عرب کے لوگ کہتے تھے آپ کو سچے اور امانتدار اور رحمت کا لقب آپ کے لئے تمام دنیا تمام دنیا میں آپ کو رحمت کے لقب سے جانا جاتا ہے مرادیں غریبوں کی برلانے والے برلانا پوری کرنا تو غریبوں کی یہ آواز تھی کہ مکہ میں غریبوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مساوات قائم کی برابری کا درز دیا کہ صرف اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا مسئیبت میں غیروں کے کام آنے والا پھر ہمارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شخص کو مسئیبت میں دیکھتے تو اس کے کام آتے تھے اپنا ہو جائے پر آیا ہو ہر ایک پر ہر ایک کے کام آتے تھے ایک دفعہ ایک بڑی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کورا پھیکتی تھی ایک دن وہ اس نے کورا نہیں پھیکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہرانی ہوئی آپ اس کے گھر چلے گئے وہاں دیکھا تو وہ بیمار تھی آپ نے اس کا سارا کام کیا اور وہ آپ کی اس اچھی عادت سے آپ پر ایمان لے آئی وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہو چاہے غیر ہو رشتے دار ہو چاہے نارشتے دار ہو سب کا غم کھاتے تھے سب کی تکلیفیں دور فرماتے تھے حتیٰ کہ اگر آپ روزہ کھولنے لگے ہیں اور دروازے پہ دستک کسی فقیر نے دی تو اپنا کھانا بھی اٹھا کر اس فقیر کو دے دیتے اور خود سادے پانی سے روزہ کھول لیتے فقیروں کا ملجہ ضعیفوں کا ماوہ فقیر جو بے قس ہوں پریشان حال ہوں ان کا ملجہ یعنی مددگار تھے آپ ضعیفوں یعنی بزرگوں بڑی عمر کے لوگوں کا ماوہ یعنی مددگار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ غریبوں کے بزرگوں کے سب کا احترام کرنے والے تھے اور ہمیں بھی اس بات کا درست دیا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا یتیم وہ ہوتا ہے جس کے والدین زندہ نہ ہو خاص کر والد کا انتقال ہو چکا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یتیم پیدا ہوئے تھے آپ کی پیدایے سے پہلے آپ کے والد صاحب فوت ہو چکے تھے تو آپ نئی یتیموں پر بہت ہی طرز کھاتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بچہ کھڑا رو رہا تھا تو آپ نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو تو اس نے کہا کہ میرے باپ نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو آؤ میرے ساتھ تمہارا باپ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری ماں ہیں تو وہ بچہ خوش ہو گیا اس کے چہرے پر مسکرات آگئی غلاموں کا مولا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ بھی نہائیت ہی اچھا سلوک کرنے کا درست دیا ان کے مالک تھے تو ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پہنو وہ اپنے غلاموں کو پہنو جو خود کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو کھلاؤ تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے خطاکار سے درگزر کرنے والا پھر اگر خطاکار کوئی غلطی کرنے والا خطاکار غلطی کرنے والا درگزر ماف کر دینا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے یا کسی سے کوئی خطا ہو جاتی آپ کے سامنے تو آپ ان کو ماف کر دیتے اگر وہ مافی مانگ لیتے بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا بد اندیش برا چاہنے والا جیسے وہ بڑی عورت کا میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا کہ وہ بد اندیش تھی برا چاہتی تھی آپ پر کورا پھیک دی تھی لیکن آپ نے اس کے دل میں گھر کر لیا یعنی کہ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی اس طرح اسلام کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی اور روم مسلمان ہو گئی مفاسد کا زیرو زبر کرنے والا مفاسد کہتے ہیں فساد پھلانے والے برا چاہنے والے دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے تو ان کا زیرو زبر کیا یعنی کہ ان کو شکست دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرب کے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے آپ پر جو بہت ہی کم رہ گئے تھے ان کا بھی خاتمہ آپ نے فرما دیا قبائل کو شیرو شکر کرنے والا قبائل جو ہے وہ قبیلہ کی جمعہیں گروہ کہتے ہیں اس کو تو شیرو شکر کرنا مل جڑ کر رہنا تمام قبیلوں کو آپ نے آپس میں متحد کر دیا اور کہا کہ کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اگر بڑائی ہے اللہ کے نزدیک یا میرے نزدیک کوئی اچھا ہے تو وہ اچھا ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے تو حجرِ اسود کا واقعہ بھی آپ جماعت پنجم میں پڑ چکے ہیں وہ بھی اس کی ایک مثال ہے کہ قبائل کو تمام قبائل کو آپ نے کسی عشر و شکر کیا تھا حجرِ اسود کے موقع پر اتر کر حیرہ سے سو ایک قوم آیا حیرہ وہ پہاڑی ہے جہاں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے میں عبادت کرنے جایا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے عرب کی قوم سے کس طرح جہالت دور ہو تو سوئے قوم یعنی جاہل قوم کے پاس آپ آئے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا اور پھر حیرہ کے پہاڑ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوئی تھی اور آپ ایک نسخہ حقیمیا ساتھ لائیا نسخہ حقیمیا یہاں شاید نے قرآن مجید کو کہا ہے کہ ایسا قیمیا ہے نسخہ ہے قرآن مجید جو انسان کو بدل دیتا ہے جو انسان کی روح کو بدل دیتا ہے تو وہ قرآن مجید آپ پر غار حیرہ میں ہی نازل ہونا شروع ہوا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن مجید کا درس خود عمل کر کے اس پر لوگوں تک پہنچایا میسے خام کو جس نے کندن بنایا میسے خام کہتے ہیں ایسا مطلب جو چیز خام حالت میں ہوتی ہے اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی اس کی کوئی حالت نہیں ہوتی تو عرب قوم بھی میسے خام تھی جس کو کوئی تمیز اور تہذیب نہیں تھی کوئی طور طریقہ نہیں تھا تو ان کو کندن بنایا ان کو آپ نے سونا بنا دیا خالص اور کھرا انسان بنا دیا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا کھرا اور کھوٹا یعنی کہ سچائی اور برائی یا نیکی اور بدی کو آپ نے الگ کر دکھایا کہ کون سی باتیں ہیں جو نیکی ہیں کون سی باتیں ہیں جو بدی ہیں عرب جس پر کرنوں سے تھا جہل چھایا عرب میں کافی کرنوں سے صدیوں سے کافی عرصے سے جہل چھایا ہوا تھا یعنی کہ وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے برے کاموں میں ڈوبے ہوئے تھے تو پلڑ دی یعنی کہ بدل دی بس ایک آن میں یعنی کہ ایک گھڑی میں اس کی کائیا کائیا یعنی قسمت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عرب جو صدیوں سے ایک برائیوں میں مقتلع تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آپ نے وہ تعلیمات دیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن وجید کے ذریعے آپ پر ناظر فرمائی اور آپ نے پورے عرب کو اسلام کی طاقت بنا دیا رہا نہ ڈر رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا موجے بلا طوفان کو کہتے ہیں بیڑا کہتے ہیں کشتی تو پھر اسلام کی جو کشتی تھی اس کو یہاں شاید نے تشبیح کشتی سے اور موجے بلا سے دیئے اسلام کو کہ پھر اسلام کو کسی چیز کا خطرہ نہیں رہا کسی بات کا خوف نہیں رہا ادھر سے ادھر پھر گیا روخ ہوا کا اور پھر ہوا کا روخ بدل گیا یعنی کہ وہ لوگ عرب والے جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے جنہیں زندگی گزارنے کے کوئی طریقے نہیں معلوم تھے غریبوں پہ ظلم ہوتا بیٹیوں کو زندہ ہوتے ہی دفنا دیتے اور غلاموں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا اور ایک دوسرے کہ خون کے پیاسے رہتے لڑتے جھگڑتے رہتے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسلام کی تعلیمات سے پورے عرب کو ایک تمیز اور تہذیب کا گہوارہ بنا دیا تو بچوں اس نظم میں شاید نے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کی کارناموں ان کی سرابہ رحمت اور شفقت کا ذکر کیا ہے اور یہ آپ نے نظم ایک سے دو مرتبہ لازمی دوبارہ سے پڑھنی ہے سمجھنی ہے اور خود سے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرنی ہے اوکے بچوں امید کرتی ہوں آپ کو نظم اچھی طرح سے سمجھ آگی ہوگی اللہ حافظ